حضرت بیوی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے سمجھ رہے ہیں نا گھٹنوں کے بل کیسے بیٹھنا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں گوڈن تے بیٹھا ہاں چلیں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی جب بچہ پیتا ہوتا ہے تو اس کی ناف کٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے بعد میں جو ہے وہ ڈاکٹرز وغیرہ یا جو دائی وغیرہ ہوتی ہیں وہ کٹتی ہیں اور جو ہے وہ جس کو تجربہ ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں کہ ناف کٹی ہوئی تھی تو وحب بن زمہ کی پھپی کہتی ہیں جب حضرت بیوی آمینہ کے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے ایک آدمی بھیجا اب سنیے گا گوھر سے بات سنیے گا اب دادا کو اب اطلاع ہو رہی ہے جب وہ خوش خبری سنانے والا پہنچا تو حضرت عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے قوم کے جو مرد لوگ تھے محفل سجیوی تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ کو یہ خوش خبری دی گئی کہ حضرت بیوی آمینہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوئے تو آپ خوشی سے جھوم اٹھے آپ حضرت بیوی آمینہ کے پاس آئے تو حضرت بیوی آمینہ نے وہ ساری کی ساری باتیں بتا دیں وہ سارے واقعات بتا دیئے جو ولادت کے وقت ہوئے تھے اور جو آوازیں سنی تھی اس کے بارے میں بھی بتا دیا تو حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف میں لے گئے وہاں کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عنام حضرت عبد المطلب اور ان کے گھرانے پر کیا تھا اس کا شکریہ آدھا کیا ابن واقت ایک لکھنے والے ہیں کتابیں لکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے خود بخود یوں سمجھے کہ آ گئے کیا الفاظ تھے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ آتا فرمایا یہ اپنے پنگوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانہ دیکھوں میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں یعنی انہوں نے بھی کعبہ شریف میں جا کر کیا کیا اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا ہر طرح کی برائی کرنے والے سے شیطان کے شر سے حسد کرنے والے کے حسد سے نظر بد لگانے والے کے شر سے ہر ایک سے جو ہے وہ کس میں دے دیا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا حضرت عباس رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے یعنی ختنا کیا ہوا تھا ناف کٹی ہوئی تھی تو یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تحجب ہوا اور فرمایا کہ میرے اس بچے کی بہت شان ہونے والی ہے یا بہت شان ہوگی